موسیقی اگر کوئی شخص جو ہے اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس کو پیسے دو اس کو تھوڑا سا ریوارڈ دو اس کی تھوڑی سی اپریشیشن دو اسے تھوڑی سی فیڈبیک دو اس کو تھوڑا سا لف دو تو اس کے بعد وہ بندہ کام کرنے لگ جاتا ہے تو it means اس کے لئے کریٹ بیسٹ ہے یہی چیز بیسٹ ہے تو ہو سکتا ہے کسی کے لئے چیزیں موٹیویشن ہوں اگر ایک بندہ ہے اس کو یہ چیزیں فرق نہیں پڑتا تو انہوں پھر کام کرانا تو پھر ڈنڈا چلاو اس کو اس کو پنیشمنٹ کرو اس کو فائن کرو اس کو فائر کر دو مطلب اس طرح کی فورس کرو اس کو پنیشمنٹ کرو کہ وہ جو کام کرے تو یہ جو ہوتی ہے وہ فورس ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ریولیشنری ٹائم تھا جب یہ انڈسٹری وغیرہ بن رہی تھی لوگوں کو پھر موٹیویٹ کرنے کے لئے طریقے پہلے پیار نہ سمجھا ہو پیار دالنے سمجھتا تھا پھر مارنل سمجھا ہو ٹھیک ہے کیرٹ جو ہے نا یہ اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ چار چیزیں ایک تو انکریج ایم اپلائیز کو کائل کرنا کہ وہ محنت جدہ ہارڈ ورک کریں یعنی ہارڈ ورک اب کیسے کریں گے کہ جب ان کو جو ہے نا وہ آپ ریوارڈ دیں گے اور دونوں سیم میں لکھے لئے ہیں ٹھیک ہے سپیسیفک گولز ہونے چاہیے ہیں اور ایف یو ڈو ورک جو ویل بی گیمہ ریوارڈ ایف نارڈ وی پنیشتی ہے یہ اس کے کنسپٹ ہے ٹھیک یعنی یہ جو دس تھیوری اب سکولو میں بھی اپلائی کہ سکتے ہیں بچوں گریڈ کے اوپر کے پیار سے سمج نہیں دیتے تھے تھوڑا سا ڈنڈا وغیرہ چلا لیں اسیل ویسے بھی کہا گیا کہ اپنے گھر کے اندر کوڑا لٹکائی رکھو تھوڑا سا ڈر خوف ہونا چاہیے جو پیار سے سمجھیں تو یہ ویسے یہ تھیوری جو نا وہ اس کے لیمیٹیشن یہ ہے کہ یہ لانگ ٹائم کے لئے فروٹ فول نہیں ہے مطلب وہ لانگ ٹائم کے فروٹ فول سے مراد یہ ہے اگر آپ کسی کو عادی کر لگا نا کہ بیٹا جب بھی تو دکان پہ جائے گا نا دکان پہ جاؤ اور دس روپے لے لو تو ہر دفعہ آپ نہ دس روپے دے سکتے ہو اور نہ بچے کے لیے وہ دس روپے موٹیویشن رہے گی وہ ایک ٹائم کے بعد کہے گا بیس دو تیس دو وہ کہے گا میں پیسے لے کے نہیں جانا مطلب یہ چیز ہیں جو ہے نا وہ جو ریوارڈ ہوتا ہے یہ پنشمنٹ ہوتی ہے کہ لانگ ٹرم کے لئے نہیں ہوتی یہ تو تمپریری طور پر تو ہم اس سے ایک چیز چیزوں کو منیج کر لیتے ہیں لیکن لانگ ٹرم کے لئے مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی تھی ہو دی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے گا بندہ نہ چیز آپ کے خادم ہے جی جزاک اللہ خیرہ